پھر جب پرائیمری کیونکہ سب سے بڑا سیکشن آپ کا پرائیمری ہے آپ پرائیمری کھولیں گے اور ساتھ یونیورسٹیز کھولیں گے اس کے فوراں دو سے تین ہفتے کے اندر انیلسز کیا جائے گا اگزاکلی کیونکہ چونہ دن لبتے کرونا کا امپیکٹ آتے ہیں ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور وزیر تعلیم مراد راس نے ابھی ابھی بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جیہا ناظرین کرونا وائرس کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کی جانوں کو خطرہ ہے اور والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہیں ابھی ابھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور مراد ناس نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے جلدی سے اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا ایک سیکنٹ بھی نہیں لگے گا جیہا ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو تیس دینوں کے لیے بند کیا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تیس دینوں کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی تجویز پیش کی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ پچیس جنوری کو تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا 25 جنوری کو ان سی او سی کے جلاس طلب کیا گیا ہے جس میں حتمی فیصلہ ہوگا ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شروع سے کیجئے گا